اچھا ناظرین سوال اب جس کے اوپر بیعث ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آئینی کورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو آئینی کورٹ بنے گی اس کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ کتنا تصادم کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر بڑے مشہور وکیل ہیں محترم مونیر ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا لائیڈز مومنٹ میں انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا کچھ عرصہ یہ میرے خیال میں گازی فائزیس صاحب کے وکیل بھی رہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی ایسا ہوا تو پھر کیا کس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے آپ کو پتا ہے کوریا کا کیا حال ہے کوریا میں اس طرح کے دو کورٹ ہیں ایک ہے کانسٹیٹویشنل کورٹ دوسرا ہے سپریم کورٹ وہ ایک کورٹ دوسرے کو اخلاف فیصلہ دیتا ہے دوسرا دوسرے کے اخلاف فیصلہ دیتا ہے ہوتا کیا ہے پرائلیسز یا آپ کو یہ چاہیے یا ہم کو جوڈیشل سٹیبلیٹی نہیں چاہیے اور جو سلمان اکرم راہے صاحب میں جنرل سیکرٹی پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا فرما رہے ہیں مسئلہ نیت کا ہے کہ اس وقت جو ہے آئینی کورٹ بنانے کے پیچھے جو نیت ہے اس کے اندر ہمیں کوئی خرابی نظر آ رہی لیکن نہیں بننی چاہیے اور اس وقت تو بالکل نہیں بننی چاہیے آئینی عدالت کے حق میں خلاف جو بھی دلائل ہوں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ سراسر بدنیتی کی بنیاد پر ہے مقصد صرف یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ایک نئی عدالت کے چیف جسٹس کو مقرر کریں جو مساودہ ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ چیف جسٹس پھر اپنی مرضی کے چار پانچ چھے جتنے بھی جاج ہیں وہ مقرر کریں تو بالکل یہ ایک کچن آپ عدالت اس کو کہہ لیں وہ بنانے کا اس وقت منصوبہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کو نیچہ دکھایا جائے اور اس عدالت کے پاس بھیجے جائیں تمام آئینی نویت کے مقدمات کس پارٹی کو بین کرنا ہے کس کو فوجی عدالت کے ذریعے سزا دلوانی ہے یہ سب کچھ ہاتھ سے چنے ہوئے جو یہ چار چھے جج ہوں گے ان کے ذریعے میں حاصل کیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین لمحہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز کاشف عباسی صاحب کے پروگرم میں فواد چوش صاحب آئے ظاہر ان کا ایکسپریئنس ہے لائر بھی ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر ایسا کچھ ہوا تو جو موجودہ ججز سائے مانا سپریم کورٹ کے شاید وہ پھر اس پوزیشن میں نہ آ رہے ہیں استیفہ دے دیں یہ جو تقریباً آٹھ ججز ہیں اور ان میں اور بھی تین چار ججز کو آپ سے عمل کر لیں ان کا نوکری پرابلم نہیں ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ججز ہیں یہ لوگ کبھی بھی ایسی کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے جس کی یہ حالات ہوں گے سیشن کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے وہ نہیں ساہے وہ سیول کورٹ بن جائے گی سوپرین کورٹ وہ نہیں بیٹھیں گے نیچے ہائی کورٹ میں بھی آپ کو کوئی عونرے بل آدمی تو اس سسٹم میں ملے گا نہیں تو آپ ہی خیرے ججز ریزائن کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزائن کریں گے پوسیبل نہیں اس سسٹم میں کیسے جاج رہیں گے اچھے چودی گلام سین صاحب حکومت بازد ہے پہلے تو آپ کو پتا آپ کو پتا پاکسل مسلم لیگ نون نے کوشش کی اب جو ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایٹ اپیرز ایسا لگ رہا ہے ایسا تاثرہ مل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے اب کچھ لوں گا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہے آپ نے دیکھا اس کے اوپر سوشل میڈیا کو اچھی خاصی بیعث بھی ہو رہی ہے کہ شباہ شریف صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں اور بلاول بٹو زرداری صاحب وہ آپ اپنا سی وی لے کے سامنے آگے ہیں عوام کے کہ پرائم منسل صاحب نے ایک کوشش کی ایک ترمیم کروانے کی وہ فیل ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہم کریں گے اس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو پرائم منسل صاحب کا جو عوضہ ہے وہ بھی شاید پاکسن پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے چوئے صاحب نہیں ظاہر ہے جو بھی مجارٹی وہاں شوک کریں وہ اس کو گورنمنٹ بنانے کا حق ہے لیکن جو انڈیپرینڈن اپزرورز ہیں پولیٹیکل وہ ان چیزوں سے اگری نہیں کرتے بلاول بٹو زرداری صاحب تو کسی وقت بھی وزیرہ سے بن سکتے تھے اور وہ بننا چاہتے تو اس وقت ان کے والد صاحب نہیں مانے ورنہ بہتر یہ ہی تھی آپشن کہ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی اور پی ٹی آئی اس کو اپوز نہ کرتی سونرہ لیٹر کنٹری is going to move forward اور آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے گا اپنی خواہشات اور خواہشات اور بدماشی کے ذریعے ملک نیچے جو جا رہا ہے پہلے ہی اس کو مزید گلگل میں نہیں دنسانے کی اجازت دی جائے گی this is my firm belief اور very soon you will hear کہ یہ جو کرتے پہ رہے ہیں یہ انہیں انہیں کے گلے میں پڑے گا اچھا نقوی صاحب پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی سینے پینو جج ہیں جو آئیندہ چیف جیسس بننے جا رہے ہیں جیسس منصور علی شاہ صاحب فیڈل جیوشیل اکیڈمی میں وہ ایک ایڈریس انہوں نے کیا کل انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا اس کے ایڈریس کے دوران انہوں نے یہ بتایا انہوں نے جو اداد و شمار شیئر کیا کہ میرا نہیں خیال عدلیہ زیرل طوی چوبیس لاکھ مقدمات سے میں برد ازما ہو سکتی ہے یہ منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا زیرل و مقدمات ہر روز بڑھ رہے ہیں ججز کی تعداد صرف چار ہزار ہے جسس منصور علی شاہ صاحب اب سوال نقوی صاحب یہ ہے اصل ہمیں ریفارمز کی جو عدالتی ریفارمز کے ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں لور کورٹس کے اندر ضرورت ہے وہ ہمیں ڈسٹرک لیول پہ ہمیں جو ہے ظاہر ہے ڈسٹرک لیول کے اوپر سبائی سطح کے اوپرز ہو جاتا ہے آپ نے تھوڑے دیرے پہلے آپ نے جو اپنی اوبزورشن دی دیکھیں اگر کوئی آئینی مسئلہ پیش آتا ہے وہ لگتا ہے اس کا حل ہو جاتا ہے اس کے اوپر میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن کون سا ایسا آئینی مسئلہ ہے جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس حوالے سے مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آ گیا دو چار دن ہفتہ دا سنے جتنے دن بھی کیس سنا گیا فیصلہ آ گیا اب ایک نئی کورٹ کھڑی کر کے کیا مقاصد حاصل کیے جائیں گے اگر آپ نے عدالتوں کو ریفارم نہیں کیا اصلاحات نہیں کی لور کورٹس کی سطح کے اوپر نگوی صاحب دیکھیں میں فیصلے کے بارے میں بات میں بات کرتا ہوں ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں اگر کل قومی سمبلی میں قرارداد آتی ہے کہ منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج ہیں اور وہی چیف جسٹس بنیں گے اور ان کا فوری طور پر نوٹفیکشن کیا جائے اور یہ قرارداد آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پیپس پارٹی بھی اس کو بوٹ دے دیتی ہے تو ایسا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہونا چاہیے ایسا ہو یا نہ ہو اس سے نگوی صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آئین بہت 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 ہے قانون بڑا بہت ہے چیف جسٹس مخصور علی شاہ کا ہونا چاہیے نہیں وہ تو دیکھیں وہ کرے یا نہیں کرے کوئی نوٹفیکشن کرے نہ نہیں کرے قرارداد یہاں کہ وہ محتاج نہیں ہے اس نوٹفیکشن کی وہ ہو جائے گا اچھا بھی اس کو نوٹفیکشن اگر قومی اسمبلی پاس کر دیتی ہے نوٹفیکشن یہ کون سے قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی کے ممران اتھینٹیک ہی نہیں ہے تو آپ سارے وہ فیصلے کیوں مان لیتے ہیں جو آپ کے اخ میں ہیں اور وہ فیصلے آپ سے مراد میں بات کروں آپ پوزیشن اسمبلی کی بات کرتے ہیں آپ اب سپریم کورٹ کی طرف آ جاتے ہیں قومی اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا مخصوص نشست ہوگئے حوالے سے جس کو قومی اسمبلی نے صلحال ابھی تات اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک ماننے سے انکار کر دیا اگر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں جس کو آپ کنٹمٹ آف کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں یہ ہے بلکل law of the run یہی کہتا ہے ہے نا سنیں میں جو بات کر رہا ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے دے اپنا آرگومنٹ ٹھیک ہے اچھا اب اسی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اور دیا ہے بلے کے نشان والا سپریم کورٹ کی جج اپنے ہی فیصلے کو نہیں مانتے چاہے وہ بینچ میں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو تو یہ کونسی عقل ہے بلے کے نشان کے فیصلے کا ریویو نہیں لگا اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا بلے کے نشان کا فیصلہ ابھی تک قائم ہے تو الیکشن کمیشن کیا کرے قومی اسمبلی کیا کرے ذرا کوئی صاحب عقل مجھے یہ بات بتا دیں